اسلام علیکم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اس زمین کو بنایا تھا تو اسے ایک بہترین بیلنس فارم میں بنایا تھا ہماری زمین کا ایک ایکو سسٹم ہے اس میں ہر چیز کا اپنا ایک تناسب ہے اور بنی نو انسان نے اپنے لالچ میں چار سکوں کے پیچھے ایکو سسٹم کے اس پورے کے پورے نظام کا بیڑا گرک کر دیا ہم لوگوں نے جنگل برباد کیے ہم لوگوں نے کئی جانوروں کی نسلیں ختم کر دی ہم لوگوں نے اس زمین کے ساتھ بے پناہ ظلم کیے ہیں بیسے معلوم پڑتا ہے کہ شاید اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کا بدلہ زمین ہم سے لے رہی ہے موجودہ دور میں جو وبا سامنے آئی ہے اور اس نے جس طرح انسانوں کو قید کر دیا ہے بلکہ قید تنہائی کا شکار کر دیا ہے اسے آپ زمین کا بدلہ ہی سمجھیں آج ہر انسان دوسرے انسان کے لیے اچھوت کا درجہ رکھتا ہے کوئی کسی کے قریب نہیں جاتا ہاتھ نہیں ملاتے انسانوں پر ایک انتہائی کڑا وقت آن پہنچا ہے دوسری طرف جب جانوروں نے دیکھا کہ انسان ایک دم سے غائب ہو گئے ہیں اب وہ ان کے پیچھے نہیں آتے ان کا شکار نہیں کرتے ان کے بارے میں معلومات نہیں کٹھی کرتے اب جانوروں نے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جا کر دیکھیں بنینوں انسان کہاں چلی گئی کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ انسان یہی پر دندناتے پھرتے تھے اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ یہ سارے انسان ایک دم غائب ہو گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوستوں کچھ ایسی ویڈیوز دکھاؤں گا جس میں جانور شہروں کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں اور انسانوں کا وجود کہیں نظر نہیں آتا لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے گلتماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے جب سے اس وبان انسانوں کو ان کے گھروں میں قید کیا ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ماحولیاتی آلودگی میں بے پناہ کمی آئی ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے شہر جو ماحولیاتی آلودگی کے میٹرز کے اوپر ریڈ زون میں تھے وہ اچانک سے سارے کے سارے گرین زون میں آ چکے ہیں مطلب یہ کہ ان کے اندر ماحولیاتی آلودگی بلکل کم ہو گئی ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جنگلی جانور دندناتے پھر رہے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطرہ وہ جانتے ہیں کہ انسان اس وقت جس صورتحال کا شکار ہیں یہ اپنے گھروں سے نہیں نکلنے والے اس ایک وبا نے دنیا کے ان شہروں کو بھی ویران کر دیا ہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ جو مرضی ہو جائے جو عفت آ جائے جو بلا آ جائے یہ شہر ویران نہیں ہو سکتے آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کے اس دعویٰ کو ایک چھوٹے سے جرسومے نے مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا ہے اس چھوٹے سے جرسومے نے انسان کو اس کی اوقات دکھا دی ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے دوستو کہ جب بھی انسان کوئی بڑا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے ازاد کے ذریعے بنین و انسان کو اس کی اصل اوقات دکھا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے عصافت کی گھڑی میں ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعای خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فیس بوک، ووٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹراغرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ